السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر ستائیس اور تختی نمبر چودہ شروع کرتے ہیں اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدت 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 حقاب شوق حقاب تازر قد حقاب حقاب مدت حقاب خفزر خف فاتازر فت خفت خفت تبع زبر تب با تازر با تببت تببت مدت مدت تببت تازر بر تن خالان زبر خل تخل لہم تازر برلت تخللت مدت تخلت قابدہ زبر قد دلیم زبر دم قدم تپیشتو قدمتو وقف گالت میں قدمت ووساد زبر ووس سادہ پی صوب وصوب حاضر حی وصوب حی وقف گالت میں وصوب حی باو شین در وش شین میم در شم وشم شین در سی وشم سی وقف گالت میں وشمس باو شین در وش شین فازار شف وششف اندر ای وشفعی وقف گالت میں وششف وشش باس وزی بس باس وزی بس ساد باز وصوب بس صوب بس صوب رازی ری بس صوب ری بس صوب وقف گالت میں بس وقف گالت میں راہ موٹی پڑی جائے گی کیونکہ اس سے پہلے والے حرب کے اوپر جزم ہے پہلے والے حرب ساکن ہے تو اس سے پہلے والے حرب کو دیکھ جائے گا اس سے پہلے والے حرب کے اوپر زبر ہے اس لئے وہ زبر کی وجہ سے راہ موٹی پڑی جائے گی راہ موٹی پڑی جائے گی تایہ زہر تی تایہ زہر تی وط تی نوزر نی وط تی نی وط تی نه مقف گالت میں وط تی واؤ زبروز زی زی زبر زی زی وز وز تاوہ پشتو وز زی ی نوزر نی نوزر نی وز وقف کے حالت میں وقف زےتون سجھ جو یا زہر جی لام دو زہلی مقابلہ مقابلہ نون زبر جن نون زبر نا فا این ال جن نا تا زبر تا فا این ال جن نا تا نا تا مقابل جارت مئ فا این ال جن نا لم زر لی ابا پشوب با لام زر بل با لام زر بل لحب بل خا ازبر خای را زر ری لحب بل خایری لحب بل خایری وقاب قیالت مئ لحب بل خایر لحب بل خایر وقاب قیالت مئ را باری کو بل ذال سيند با دس ای دس سیند بسا ای دس مم اریب مد زبر ما ای دس سما ای دس سما حمزا بن پشون شینقا زبر شاق ای دس سما شاق قاب تا زبر قد قاب تا زبر قد ای دس سما ای دس سما ای دس سما ای دس سما شاق قد وقاب کی حالت مبی ای دس سما 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 اس سے پہلے والا لفظ جوتا ہے لحب بل خایری اس کے بارے میں آپ بھی نہیں پوچھا چاہے قابل صاحب وقب کی حالت میں تو را موٹی پڑی جائے گی کیونکہ اس سے پہلے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے اس زبر کی وجہ سے تو را موٹی پڑنی چاہیے لیکن آپ تو کہہ رہے باریک پڑی جائے گی اس کی وجہ یہ ہے جیسے میں نے بتا ہے نا را اگر ساکن ہو وقب کی وجہ ساکن ہو اس سے پہلے والے حرب کو دیکھ جائے گا اگر اس کو پر جزم ہے تو اس سے پہلے والے یہ نہیں تیسرے حرب کو دیکھا جائے گا اگر اس کو پر زبر یا پیش ہے تو را موٹی پڑی جائے گی اگر اس کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑی جائے گی ٹھیک ہے میں جہاں پہ انگلی رکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ قائدت بدل ہے کہ را اگر وقب کی وجہ ساکن ہے اور اس سے پہلے یا ساکن ہے اس سے پہلے کیا ہے؟ یا ساکن ہے اس سے پہلے را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن ہو تو پھر بھی را باریک پڑی جائے گی ٹھیک ہے نا؟ را اگر وقب کی وجہ سے ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر اس سے پہلے والے حرف یا ساکن ہے اس سے پہلے والے حرف کیا ہو؟ یا ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر بھی ہے تو را باریک پڑی جائے گی را موٹی نہیں پڑی جائے گی ٹھیک ہے نا؟ تو اس لئے یہ وقب کے حالت میں یہ را باریک پڑی جائے گی وصل کی عالمی باریک پڑی جائے گی اور وقف کی عالمی باریک پڑی جائے گی ممسا پیشمس تالی زبرسا مطارق نجمس قبزرقی باب پیشبو مطارق نجمس قبزرقی باب پیشبو مطارق نجمس ساقبو مطارق نجمس ساقبو ممسا پیشبو مطارق نجمس ساقبو ممسا پیشبو 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 ممس من شر الواسواء سیلم زیل من شر الواسواء خان من زبر خان من اللی زبر نا سین جا سی من شر الواسواء سیل خان نا سی مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ السلام علیکم ورحمت الله وبركاته